ناظرین ہمارے پور لائف سٹائل اور انہیلڈی ڈائیٹ کے باعث ہم میں سے اکثر لوگوں کو آج کل پٹھوں کی کمزوری یا آسابی کمزوری کا سامنا رہتا ہے اچھی اور صحت باکش غذا نہ کھانے کی وجہ سے ہمارے جسمیں ضروری نیوٹرنس کی کمی ہو جاتی ہے خاص طور پر آئرن کیلسیم وائٹمن بی اور وائٹمن ڈی کی کمی آسابی کمزوری کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ ذہنی تناؤ سٹریس ٹینشن شدید دماغی میند کرنا زنانہ اور مردانہ پوشیدہ امراض کسرت جماع کی عادت زوف با کی کمی میدہ یا جگر کی کمزوری اور خون کی کمی بھی اس کے اہم ترین اسباب میں شامل ہیں تو سب سے پہلے اصل سباب کو تلاش کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں ساتھ ہی ہم یہاں دس ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آسابی کمزوری کو دور کرنے میں بہت مفید اور فوری اثر ثابت ہوتی ہیں ان چیزوں کو اگر آپ استعمال کریں تو زندگی میں کبھی بھی آپ کو آسابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کی ہڈیاں اور پٹھے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر بھی مضبوط رہیں گے تو آئیے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو ناظرین آسابی کمزوری سے نجات پانے کے لیے تلوں کا استعمال کرنا بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے تلوں میں پوٹاشیم، فائبر، آئرن، کیلسیم، وائٹمن بی سیکس اور میگنیشیم بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تل انتہائی قوت بخش اور مکوی گزا ہے ان کے کھانے سے ہڈیاں اور پٹھے لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں آسابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہتی لا جواب چیز ہے جن لوگوں کو گردن یا کندوں کے پٹھوں میں درد ہوتے ہیں کانگوں کے پٹھے درد کرتے ہیں ہڈیاں درد کرتی ہیں بال کمزور ہو کر گرتے جا رہے ہیں بدن میں تھکن اور کم حیمتی محسوس کرتے ہیں زوف باکش قیت ہے مردانہ کمزوری کا سامنا ہے ایسے لوگوں کے لیے تل بہت فائدہ مند گزا ہے اس کے لیے ایک چمچ سفید تل روزانہ رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح صویرے انہیں خوب اچھی طرح سے چبا کر کھالیں اور ایک کپ دودھ پی لیں نہار مو استعمال کریں دس سے پندرہ دن کے استعمال سے ہی آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ خجور کا استعمال کرنا بھی آسابی کمزوری کا بہترین علاج ہے خجور بہت مقوی اور قوت باش گزا ہے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس سے زیادہ مفید چیز آپ کو نہیں ملے گی یہ پوٹاشیوم فائبر مگنیشیوم پروٹین آئرن اور وائٹمن بی سکس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے خجور کو مکھن کے ہمراہ استعمال کرنا آساب کو مضبوط بناتا ہے ہڈیوں کی کمزوری دور ہوتی ہے دبلے پتلے اور کمزور افراد کو خجور کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس کے لیے آپ تین سے پانچ عدد خجور روزانہ کھائیں دودھ کے ہمراہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح آپ شہد کا استعمال کریں شہد میں ایسے قدرتی کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ہمیں انسٹنٹ انرجی فراہم کرتے ہیں ہر طرح کی کمزوری سے نجات دلانے میں مدد کرتے ہیں جو لوگ تھوڑا چلنے سے تھک جاتے ہیں سانس پھولنے لگتی ہے ٹانگوں میں کمزوری محسوس کرتے ہیں بدن کے دوسرے پتھوں میں درد ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دو چمیں شہد ایک گلاس پانی میں مکس کر کے پیا کریں یہ فوری انرجی بحال کرتا ہے دن بھر آپ کو فٹ رکھتا ہے اور آسابی کمزوری سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آپ بادام کا استعمال کریں بادام کو خوشک میواجات کا بادشاہ کہا جاتا ہے بلکہ یہ ہماری ہڈیوں اور پتھوں کی بہتر نشو نوا میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور آسابی کمزوری سے نجات دلانے میں بےمثال چیز ہے اس کے لئے آپ گیارہ عدد بادام کی گریہ رات کو ایک کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح صغیرے چھیل کر ایک گلاس دودھ میں گرینڈ کر کے پی لیا کریں کچھ دن متواتر استعمال کریں تو آسابی کمزوری مکمل طور پر دور ہو جائے گی اسی طرح آپ حریر کا مربع استعمال کر سکتے ہیں حریر کا مربع پتھوں کی کمزوری کو دور کرنے میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جن لوگوں کا میدہ کمزور ہے بھوک کم لگتی ہے یا غزار ٹھیک طرح سے حزم نہ ہونے کی وجہ سے عام جسمانی کمزوری کا سامنا ہے جسم میں خون کی کمی کے شکایت پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کو حریر کا مربع ضرور استعمال کرنا چاہیے لہٰذا دو عدد حریر کا مربع لے کر پانی سے دھوڑا لیں اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں کچھ دن اس کے استعمال کرنے سے میدہ جگر اور دماغ کو طاقت میں لے گی اور پتھوں کی کمزوری بھی دور ہو گی آسابی کمزوری سے نجات پانے کے لیے دارچینی کا استعمال کرنا بھی بہت فائدہ کرتا ہے دارچینی آپ کے پتھوں کو مضبوط بناتی ہے اگر بلڈ سرکولیشن بہتر نہ ہونے کی وجہ سے پتھے کمزور ہو چکے ہوں ہاتھ پاؤں سن نوتے ہوں یا کبھی کبھی سو جاتے ہوں تو ایسے میں دارچینی کے استعمال سے پتھوں کو نئی طاقت اور انرجی ملتی ہے تھکان سستی اور سردی سے ہونے والے درد اس کے استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ ایک سے دو گرام دارچینی باریک پیسی ہوئی ایک جمعہ شہد میں ملا کر کھائیں تو کچھ ہی دنوں میں آسابی کمزوری سے نجات مل جائے گی پھلوں میں سے انگور آسابی کمزوری کا بہت کامیاب علاج ہے خاص طور پر جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے چکر آتے ہیں بدن میں سستی رہتی ہے کام کاج کرنے کو جی نہیں کرتا ہے پٹھے درد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے انگور کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے لیے آپ پاؤ بھر انگور روزانہ کھائیں یا کشمش کے بیس دانے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار موں کھا لیا کریں یہ بھی پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مفید اور فوری اثر علاج ہے اس کے علاوہ آپ خوشک ناریل کا استعمال کریں خوشک ناریل بھی بہترین مکوی آساب گزا ہے دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کو پٹھوں کی کمزوری کی شکائط رہتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ناریل کا ایک ٹکڑا تقریباً بیس گرام کی مقدار میں لے کر اسے رات کو مٹی کے ایک پیالے میں بھگو کر رکھ دیں صبح صبح نہار موں کھا لیا کریں یہ بھی آسابی کمزوری کا بہترین گزائی علاج ہے اسی طرح اگر آپ کو کبز کی شکائط رہتی ہے پتھوں میں کمزوری کے باعث کھنچاؤ اور اکڑن محسوس ہوتی ہے پتھے درد کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انجیر کا استعمال کرنا آپ کو ان مسائل سے نجات دلا سکتا ہے لہٰذا اس کے لیے آپ تین عدد انجیر رات کو ایک مٹی کے پیالے میں بھگو کر رکھ دیں صبح صبح نہار موں کھا لیں چند روز متواتر استعمال کریں کبز اور آسابی کمزوری سے نجات مل جائے گی اسی طرح آسابی کمزوری میں مبتلا افراد کو دودھ بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے اس میں ہڈیوں اور پتھوں کی کمزوری کو دور کرنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے ہڈیوں اور پتھوں کی بہتر گروہت کے لیے دودھ ایک لا جواب چیز ہے جن لوگوں کو تھکن سوستی کمزوری اور پتھوں کے درد کا سامنا ہے ایسے لوگوں کو دودھ اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ